موپائل پہ کہتا ہے کہ یہ موپائل تم رکھو آج رات ہم دونوں کو مارنے آئیں گے جب ہم آپ تمہیں کال کریں گے تم نے اندر سے دروازہ کھول دینا ہم اندر انٹر ہو جائیں گے نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسوڑے ناظرین آج آپ کو ایسے ملزمان سے ملائیں گے جنہوں نے دو قتل کیے ہیں دو افراد کا قتل کیا ہے میاں اور بیوی کا اور ملوث کون ہے خاتون کا بیٹا ہے جو ماری جاتی ہے اور اس کا سابق شوہر ہے کس طرح مارا کس طرح یہ وقوع ہو ساری کہانی آپ کو سناتے ہیں اور ان چار جنویسٹیگیشن سے بات کریں گے رضوان خان صاحب سے تو آئیے میرے ساتھ ناظرین یہ ملزم میرے ساتھ موجود ہیں ان کی بیوی تھی ان کی والدہ یاسر کی تھی جن کو مار دیا گیا کس طرح مارا کس طرح ان کے ذہن میں آیا کیوں انہوں نے مارا سب کچھ ان سے جانیں گے ہاں جی تسی اقرارے ضرم کر لیتا ہے جی سر تک کیوں مارا ہے مارا ہے سر کہ وہ بد کردار سے بد کردار سے کس طرح پتا چلیا تانو بد کردار سے بد کردار اس طرح سے کہ منو چھاڑ کے چلی گئے اچھا تانو چھاڑ کے چلی گئے تو بد کردار ہو گئی پانچ ثابت اثروں ہے کہ مختلف جگہ تھی جانتی سے پیسے لے کے میرے کلوں کو میں دوائی لینڈ چلی ہیں صبح تو لے گا نکلی شام نو کہا رہا ہونے پوچھنا ہے کتھے میں کہیں دی جی میں ٹریفک ہی پس گئی ہیں میں ڈاکٹر کو رہ گئی ہیں اسی ہو فلانی جگہ گئی ہیں اور تیرہ اچھے سی ہوتے ہیں جسی ٹھیک ہے کہ جدھوں اسے پسے جائی دا سی کدھی نہ کدھی کوئی نہ کوئی پیان پر آدھا لامہ دن دا سی کہ یہاں رہا ہے عورت نہیں سہیتے ہیں سہن اللہ کے دیتے تو انو کلیاں نو چھٹیایا ہے ان جی ہو میرے کوئی ثبوت نہیں سکتا جس وقت میں انو کچھ کہا نہیں سکتا دوہزار انہی دے بیچے میرے کوئی بچیاں نو لے کے جان دی کہ میں دعای لین جانی ہے پھر بھی من کلی میں دعای لین گئی کہ ان نے تے اگلی شادی کر لیتی تاڑی نال ہو دا جڑا تلک سی شادی سی او کھلا ہو گیا شادی ختم ہو گیا شادی ختم ہو گیا او دے تو بعد وہ بد کردار سی اچھی سی بری سی تاڑا تلک ہی ختم ہو گیا سی انو چاہیدہ سی یہاں تے بچیاں پہلے نال لے جاندی بچے نال لے جاندی میں نو پتا اندھا کہ بچے لیا گی میں ادھر مو ہی نہیں کرنا گا ٹھیک ہو گیا جو دو میں پانچ سال بچے سامبے نے جوان کیتے نے سامبے والے نے جوان کیتے قانون یا کے بچیاں دی مرضی ہو ماں باپ جی دے کل مرضی رہن باپ کو رہن والد کو رہن والدہ کو رہن بچی دے اپنی مرضی نہ گئی یا انہوں نے اغواہ مطلب ہے تو سی پھانے پولیس ریپورٹ نہیں کرائی تو سی انہوں نے والد سے کوٹ کرائی تو کہتے سی کوٹ جاؤ کوٹ جاؤ کوٹ چلے جانا سی میرے کو لیندی گنجائش نہیں سی ہے پیسی نہیں سی نہیں مارنا بہتر سی ہاں جی مارنا بہتر لگیا ملوں میں مار دی بچیاں دی والدہ سی والدہ آ رہی نہیں جو بچے سوڑت سے چھڑ کے آگی والدہ بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ وقوع ہے تیس چار دوزار تیس کی رات کا ہوتا ہی ہے کہ یہ ہمارے علاقے میں ایک ہنی فارق علاقہ ہے ہمارے بکھانہ بدامی با کی حدود میں ادھر میاں بیوی میاں عمران اور اس کی بیوی یاسمین اور سمینہ رہائش فزیر تھے اس میں جو سمینہ ہے مقتولہ اس کی یہ سیکنڈ شادی تھی اس سے پہلے اس کا شوہر تھا زاکر حسین جو کہ زیلہ شکوپورا کا رہائشی تھا اس کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے دوزار پانچ میں جو کہ دوزار انیس تک رہتی ہے اسی دوران اس کے پانچ بچے ہیں تین بیٹے اور دو بیٹیاں جو زاکر ہے اس کا صاحب کا شوہر وہ ادھر سبزی منڈی میں ناشتے کا صبح لگاتا تھا اسی دوران وہ اپنی فیملی ادھر سیٹل کر لیتا ہے لاہور میں اور اسی علاقے میں وہ رہائش فزیر ہو جاتے ہیں اسی دوران جو اس کی بیوی ہوتی ہے یاسمین اور سمینہ اس کے نجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں یہ جو اس کا مجودہ شوہر مقتول عمران کے ساتھ عمران کی اس سے پہلے تین دو شادیاں ہوتی ہیں پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ اس کی فوت فوت ہو جاتی اس میں سے دو دو بیٹیاں ہیں اس کے بعد اس کی دوبارہ شادی ہوتی ہے وہ وہ ڈیووس نے لیتی ہے اس میں سے ایک بیٹا ہے دوزار انیس میں جب عمران کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے یاسمین کی تو یاسمین کے جو بچے ہوتے ہیں زاکر حسین سے وہ پہلے اپنے شوہر کے بعد چھوڑ دیتی ہے شادی کے بعد اپنے بچوں میں سے دو بیٹیاں یہ اپنے ہمراہ ادھر لے آتی ہیں عمران کے ساتھ ریاش بزید ادھر یہ ہوتے ہیں اس کے دوران جو ذاکر ہوتا ہے وہ اپنی بچیوں کا مختلف طریقوں سے حوالگی کا اس سے مطالبہ کرتا ہے پنجائیتی طریقے سے تھانے میں اپلیگیشنیں دے کے لیکن عمران اور اس کی بیوی جو مجودہ بیوی ہے یاسمین وہ نہیں مانتی ہے ان حالات سے تانگ آکے جو ذاکر ہے یہ منصوبہ بناتا ہے کہ اگر یہ آسانی طریقے سے ہم میری بچیوں کو حوالے نہیں کرتی تو اس کو قتل بھی کرنا پڑا تو میں کاٹ دوں گا اسی دوران جو پچھلا ماہ رمضان ہے اسی دوران ذاکر جو اس کا بیٹ بڑا بیٹا ہی یاسر اس کو بجواتا ہے سبزی منڈی کام کی سلسلے میں اس میں یہ بات بتا دوں کہ جو مقتول عمران ہے کیونکہ وہ بھی سبزی منڈی میں کام کرتا تھا تو اس کی ملاقات ہو جاتی ہے یاسر سے جو کہ اس کی بیوی یاسمین کا بیٹا ہے صاحب کا شوہر میں سے تو وہ اس کو گھر لے آتا ہے گھر لے آکے وہ اپنی پہ اس کی جو مجودہ بیوی ہے اس سے ملاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اس سے کہہ ہمارے اس کی جو بینیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس رہنا شروع کر دے تو اسی دوران جو یاسر ہے وہ ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے ادھر یاسر کے پاس جو یاسر ہے وہ مختلف موبائلوں سے اپنے جو اس کا باپ ہے زاکر اس سے بھی رابطے میں رہتا ہے اور جو زاکر کو مختلف طریقوں سے جو اندر کی خبریں ہیں ریکی وغیرہ دیتا رہتا ہے کہ عمران کاب جاتا ہے کاب باتا ہے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا اس طرح جو بھی ہے اسی دوران ہید آ جاتی ہید کے دنوں میں یاسر بتائے بغیر یا عمران اور اس کی اپنی ماں جو والدہ ہے یاسمین اس کو بتائے بغیر اپنے بائی گاؤں بکھی زیلہ شیخو گرچ اپنے باپ زاکر کو ملنے چلا جاتا ہے اسی دوران ادھر جا کے یہ منصوبہ بناتا ہے زاکر یاسر اور زاکر کا بائی جوید اور اس کے دو قزنہ نواز اور وارس ادھر بیٹھ کے منصوبہ بناتے ہیں انہوں نے آسان طریقے سے ہمیں بچیاں واپس نہیں کرنی یاسر تم جاؤ ادھر اور ہمیں ہم ایک ہم تمہیں بتا دیں گے کہ ہم نے کب بانا ہے اور اگر پھر بھی ہم ایک دفعہ اس سے پوچھیں گے کہ بچیاں دینیاں نہیں دیتے تو ہم نے ان کو قدل کر دینا ہے مارہ کے میں مارہ کے میں مارہ کے میں مارہ کے میں مارہ کے تو لیتا تو خیال نہیں آیا کہ میری بچیاں نہیں مہاں ہیں نہیں خیال نہیں آجا دو نہیں خیال کر دیتا تا سی کا دو خیال کر لیتا ہے بیٹا ہے اے عوضہ بھی بیٹا سی انہوں کی میں تسی منایا کہ مانو مار دے ساڑی مانو مگر لائے سو انہوں کارب لائے سو کہ ساڑے کول ہی رہے تو این جی کار آو کر یہ کار وہ کار ساڑے کول ہی رہے تھے میں دوسرے بچے بھی لے لینے نہیں ہائی کوٹ نوٹس بھی گیا ہے منو کہ دوسرے بچے بھی میں لینے نہیں میرے کو باقی کچھ نہ رہ گیا نا پھر میں تکلا مار گیا نا پھر زندگی تو کونا آج نا پھر میں تسار ہیں نا پھر میں مارہ مانو مروایا یا بد کرداری تو مروایا نا اگر تاڑے کو پروف ہون دا تسی انہوں پولیس ریپورٹ کر دے کہ جناب اے بد کردار اگر بد کردار ہون دی تو شادی کیوں کر دی اے بھی سمجھے چاندی ہے نا بد کردار شادی نہیں کر دیا فرض کیتا ہو باد کردار ہے بی بی آن لوگ چھوڑ دیں تے نے مجبوری بن دی کدھر شادی کر کے بیٹھنا کس طرح ساری پلاننگ کی تھی کی میں ایسا را بکوا بنایا بکوا بنایا بچیاں نا البت میزی کردہ سی بندہ بچیاں نیزت جڑی خیال نیسی کردہ ماردہ کردہ گالی گلوچ کردہ سی تب بچے میرے مندس سے ایک میرے کو برداشت نہیں ہویا گلوچ کردہ ماران تو بھاد ہے اے دیڑیاں ہتھکڑیاں لگیاں نے اوال آدھے چھے بندے میں پہلے بھی مریا سی جدھو گئی ہے میں مر گیا سی وہ دھلی نال بچے رہے میں مروائی تا تو سی دھا مر گیا سی لیکن بچے رہے میں مروائی اللہ بار سے بچے رہے اللہ کی بارہ سے تو سی جو کرنا سی جو کرنا سی تکی کہن دے ہونتا نو پشتاوا کوئی نہیں پشتاوا تا ہونتا ہے پھر بہت سی میلو گھر ہل پنگی کی پشتاوا ہے مطلب تسی اپنی لائف لگ گزار رہا سی وہ اپنی لائف لگ گزارن لگ بھی آجی وہ لائف لگ رہا رہی میں اپنی لائف لگ رہا 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 سی تھی لیکن انہوں اے نسی نہ چاہیتا کہ بچیاں نو آکر لے آکر جاوے میرے بچیاں مانگیاں نمان نہیں دیتی ہیں تو تینا بچیاں تکی کرنا سی بچیاں تکی کرنا سی بچیاں میری عزت ہے بچیاں مناسب رفیہ رکھتا ہے میرے بچیاں نمان دسیاں گیا ہے ابو جیو انہوں ازت مفعوض ہی ہے انہوں ایتو لائیو قدو قداؤ جس راں مرضی کرو لیکن انہوں ازت بچیاں نہیں مفعوض نہیں گی گالیاں کرتا ہے شراب پندہ ہے نشاور ہو کے آکے باروں گندیاں گندیاں حرکتاں کرتا ہے گلاں کرتا ہے خون دکھ ہو رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے اودم مارن تو پہلے خیال نہیں آیا کہ یار اے میں کم نہ کرا کسی نہ مشورہ کی تا ہاندان دے بچ کوئی سولہ دنو بس ہے کوئی اپنا بیٹیاں سولہ صفائی نہ واپس آ جانی ہے بڑی دفعہ آیا میں تینا مینے چل دا رہا ہے سولہ صفائی نہ صورت پول آندے رہے ہیں مختلف یہ سارا منصوبہ ادھر بیٹھ کے بنایا جاتا ہے پھر یاسر واپس آ جاتا ہے اسی طرح اس کی ماں کو پتا چلتا ہے کہ یاسر اپنے باپ کو ملنے گیا ہوا تھا وہ اس کو مارتی ہے یہ امران مارتا ہے اس مار کے بعد جو یاسر ہے وہ اور ان سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے باپ کو کرتا ہے کہ واقعی ان کو مار دیں یہ نہ میرے ساتھ ان کا روئی اچھا نہیں ہے اور وہ اور باتیں بڑا اچھر آ کے پیش کرتا ہے کہ جو میری بہنیں ہیں ان کو بھی امران مارتا پیرتا ہے تو اس جو اس کال کے بعد پھر ایسے ہوتا ہے کہ زاکر گاؤں سے آ جاتا ہے ادھر لاہور میں مقوبے سے ایک دن پہلے زاکر دوبارہ یاسر کو ایک مقام پہ بلاتا ہے ادھر بیٹھ کے اس کو موبائل دیتا ہے موبائل پہ کہتا ہے کہ یہ موبائل تم رکھو ہم نے منصوبہ بندی کر لی ہے آج رات ہم ان دونوں کو مارنے آئیں گے جب ہم آپ تمہیں کال کریں گے تو انہیں اندر سے دروازہ کھول دینا ہم اندر انٹر ہو جائیں گے وہ خفیہ طریقے سے موبائل لے جاتا ہے اور گھر چلا جاتا ہے اسی جو زاکر ہے وہ اپنے بھائی جعوید کو اور اپنے قزن نواز اور وارث کو فون کرتا ہے کہ تم گاؤں سے آ جاؤ وہ زیلہ شیخ پورا سے ایک ڈبا رینٹ پہ لیتے ہیں اور جو جعوید ہوتا ہے وہ اپنا ایک دوست علی رضا اس کو گاؤں سے لیتا ہے اور دو جو ہوتے ہیں اس کے قزن نواز اور وارث ان کو ساتھ بٹھاتا ہے اور لاہور آ جاتے ہیں لاہور یہ شام کے دائم پہنچ جاتے ہیں اور اسی جگہ پر جہاں یہ زاکر نے یاسر کو بلاتا ہے اسی کمرے میں یہ سارے بیٹھ کے دوبارہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اور رات ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہ ایک بات بتا دوں کہ جو ہوتا ہے نا ٹیکسی ڈرائیور اس کو کسی کی قسم کا علم نہیں ہوتا ان کو صرف یہ بتا جاتا ہے کہ ہم نے ادھر بچیاں لینے جانا ہے اور واپس آ جانا ہے اس کے ساتھ رینڈ دے ہوتا ہے اور وہ اس منصوبہ بندی میں شامل نہیں ہے چنانچہ یہ چاروں پلینر جو ہیں وہ ایک کمرے میں باندھ ہو جاتے ہیں اور جو ہیں رات ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب رات کے بارہ ایک بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو زاکر اپنے بیٹے یاسر کو کال کرتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو انہیں کنڈی گھول دینی ہیں اسی دوران وہ ان کے مطلوبہ مکان کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور اسی دوران جو یاسر ہے وہ اندر سے دروازہ کھول دیتا ہے اندر جو جو جوید ہے جوید زاکر وارس نواز اور اور یہ پانچ جو اندر داخل ہوتے ہیں اسی دوران میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو یاسر ہے وہ اندر نہ ایک بگدے بگدے کا اور چھوری کا رینج پہلے کر کے رکھا ہوتا ہے اس نے گھر میں اور جب کہ جو نواز اور وارس ہے وہ جو پیچھے سے ایک ایک پسٹل اور ایک چھوری لے کے آتے ہیں جب موقع پہ پہنچتے ہیں تو اسی دوران جو مقتول ہے عمران اس کا ایک بھائی جو اس مقدمے کا مدعی بھی ہے وہ بھی اور اس کے ساتھ اس کے دو ریلڈو اور آئے ہوتے ہیں میمان کے طور پر اسی دن اس رات وہ بھی ادھر سوئے ہوتے ہیں جب تمام ملزمان اوپر جاتے ہیں تو زاکر جو ہے زاکر یاسر سے بگدہ لیتا ہے اور جو دیگر ملزمان ہیں وہ دو کے پاس پسٹل ہوتا ہے وہ جو دوسرے گھر میں میمان آئے ہوتے ہیں ان کو یرگمال بنا کی ایک کونے میں بٹھا دیتے ہیں گن پوائنٹ پہ جب کہ زاکر جو ہے وہ بگدہ مقتول عمران جو الٹا سویا ہوتا ہے اس کی گردن پہ وار کرتا ہے اور اس کی عادی گردن اس کو ہلنے کا موقع نہیں ملتا اسی دوران ہلکی ہلکی بارش ہو جاتی ہے اور جو مقتول عمران ہے اس کی بیوی جو چھت پہ سوئی ہوتی ہے وہ نیچے آتی ہے جب وہ دیکھتی ہے نیچے کون بکھرا ہوتا ہے وہ اچانک چیک چیک چلاتی ہے تو اسی دوران جو ملزمان ہیں وہ اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور زاکر جو ہے اور اس کا بھائی جو جو عوید ہے وہ اسے بھی گردن پہ وار کرتے ہیں اور چوری اور جو بگدہ ہوتا ہے اس سے اس کی گردن بھی کرتے ہیں اور اس کی بھی موقع پہ ڈیت ہو جاتی ہے